پرساد موریا جس طرح سے ان کی راجنیتی رہی ہے وہ اپنے آپ میں دعوہ ڈھول کہی جا سکتے کیونکہ ان کو دیکھیں ہوں کبھی وہ بسپا میں رہے پھر بی جے پی میں آئے پھر سپا میں آئے اور آپ جا کر انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی تو الگ طرح کی راجنیتی ان کی نظر آئی ہے اور دیکھئے چناب لڑنے کے لیے اگر ہم کشی نگر کے علاوہ یہاں پر بات کریں یہاں پر فولپور کی سیٹ کو لے کر بھی یہاں پر جہاں پر چناب ہو گیا ہے لیکن وہاں پر پلہ بھی پٹیل نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ وہ بسپ کے ساتھ مل کر چناب لڑتی بھی نظر آئیں گی اور بسپ کی طرف سے یہاں پر نمشکار نیکس نائن نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ تنوز دیکھیں لوگ سمجھ چناب دوہجار چوبیس کا ماہ پر چل رہا ہے چھے چرن کے متدان جو ہے وہ سمپن ہو چکے ہیں اور اب آخری چرن کے متدان بچے ہیں جو کی ایک جن کو ہونے والے ہیں ایسے مطر پردیس کی سب سے زیادہ چرچس سیٹ کشی نگر پر بھی اسی چرن میں متدان ہوں گے اور آج اس سیٹ کے سمی کرن کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں میں آپ کو بتا دوں یہ وہی سیٹ جیسے سوائی پرشاد مورے چناب لڑ رہے ہیں اور ماہ باتی نے بھی اپنا کینڈی ریٹ اتا رہا ہے ایسے میں کارٹے کی ٹکر بتائی جا رہی ہے سپا بھی پیچھے نہیں ہے سپا نے بھی اپنا کینڈی ریٹ اتا رہا ہے اور بھارت جندہ پارٹی نے بھی اپنا کینڈی ریٹ اس سیٹ سے اتا رہا ہے اب ایسے میں سیٹ بہت دلچس بن جاتی کیونکہ کہیں نہ کہیں ترکونی مقابلہ یہاں پر دیکھا جا رہا ہے بڑا دلیتوں کا بہت بڑا سماس دیکھا گیا آلنا 2019 میں آپ پر جیت دیکھی گئی کسی اس کی دونوں بار بی جے پیاں سے جیتی نظر آئی اس کے باپ جود بھی سوائی پرشاد مورے کشینگر سے چناب لڑ رہے ہیں دیکھئے ظاہر سے بات ہے سوامی پرشاد مورے جس طرح سے ان کی راجنیتی رہی ہے وہ اپنے آپ میں دعوہ ڈول کہی جا سکتے کیونکہ ان کو دیکھیں آپ کبھی بسپا میں رہے پھر بی جے پی میں آئے پھر سپا میں آئے اور اب جا کر انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی تو ایک الگ طرح کی راجنیتی ان کی نظر آئے اور دیکھئے چناب لڑنے کے لیے ہیں چناب میں جانے کے لیے آپ کو ایک لمبے ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے کہ راجنیتی بنانے کے لیے آپ کو سمجھ چاہیے ہوتا آپ رات و رات سوچیں کہ آج راجنیتی بنائیں کل چناب میں اتر جائیں اور اس آدھار پر جنتاں انہیں بورٹ دے تو یہ ممکن نہیں یہی حال کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے سوامی پرشاد موریا کے ساتھ بھی حالانکہ ان کی پرچار پرشاد کے لیے آزاد ب پہنچتے ہیں اور تمام طرح وہ بھی اب وہاں پر ماحول بناتے ہوئے نظر آتے ہیں رہلیا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جن سمرتن جراتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن ان کے پکش میں ایسا ماحول بن نہیں رہا ہے کہ ایسا لگے کہ سوامی واقعی خوشین اگر سیٹ کو جیتے ہوئے نظر آتے ہیں چونکہ وہاں پر بی جی پی کا برچہ سو رہا ہے اور لگتار بیکٹو سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں تو ایسے میں سوامی جس امید کے ساتھ میں خوشین اگر سے اترے ہیں وہ امید پوری ہوتی ہوئے نظر نہیں آتی ساتھ میں ان کی بیٹے سنگمیترہ جو بی جی پی میں ہیں وہ ان کے لئے پرچار پرسار نہیں کر رہے ہیں ان کے بیٹے جو اتکرش ہیں وہ بھی نردلی اسی سیٹس سے کیسے چنام رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو کئی طرح کی چیزیں ہیں جو لگتار سوامی کے ہی آپس میں کہہ سکتے ہیں کہ انتر کل ہے دیکھنے کو مل رہے ہیں پریوار کے لحاظ سے دیکھیں اور پولٹیکل طور پر بھی دیکھیں کیونکہ ان کی بیٹی بی جی پی میں شامل ہے خود اپنی الگ پارٹی بنا کر وہ چلا رہے ہیں بیٹے نردلی چنام اتر جاتے ہیں اپنے پتہ کے خلافی تو آپ دیکھیں کہ اس طرح سے یہ پورے کا پورا معاملہ پسا ہوا ہے اور اس کے باوجود بھی سوامی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ یہاں سے چنام میں فائٹ میں ہیں تو میرے خیال سے یہ آنکلن کرنا ان کا بہت جلدباجی ہے اور تمام آنکلوں کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ صرف اپنے لیے ہوا بناتے ہوئی نظر آ رہے ہیں سر آپ نے بیٹے کا ذکر کر رہا لیکن جیسے چرچائی ہوتی بیٹے ان کے کانگریس میں شامل ہوتے نظر آئے اس کے باوجود بھی وہ یہاں سے نردلی چنام لڑ رہے ہیں تو سماج بات ہی پارٹی کا تو پورا یہاں سے ووٹ کٹتا نظر آئے گا دیکھیں وہی بات ہو رہی ہے کہ سوامی پیسر مولے کی جو راجنیتی ہے وہ بڑی الگ طرح کے دکھائے پڑتی ہے کیونکہ جس مقصد کے ساتھ میں وہ سپاہ سے الگ ہوئے ایسا لگا کہ کوئی بڑا کھیلیاں پر کرنے والے ہیں وہ بسوہ میں جانے والے ہیں کانگریس پارٹی میں جانے والے ہیں کئی طرح کی خبر ان کو لے کر آئے ہیں لیکن آخر میں انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی لیکن کیا اپنی پارٹی بنا کر وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ میں چنام میں جا پائیں گ کیونکہ دیکھئے پارٹی بنا کر چنام میں جانا ایک بات ہے لیکن چنام کے لیے اپنے پخت میں ماحول بنانا وہ زیادہ ضروری ہے اور اس میں کہنے کا ایسا لگتا ہے کہ سوامی چوکتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ جب پریبار ان کے ساتھ میں نہیں کھڑا ہوا ہے سنگمترہ جو ہیں وہ ایک طریقے سے کہیں کہ بی جی پی میں ہیں بیٹے الگ دشاں میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خود سوامی پر مورے جو ہیں وہ الگ طرح کی راجنیتی کرتے ہو کہہ سکتے ہیں دکھائی پ� ہے لیکن اس سے ان کو کوئی بہت فائدہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں پڑھ رہا ہے سوائی پرشاد مورے کے پکش میں کوئی زیادہ ماحول یہاں پر بنتا دکھائی نہیں دے رہا ہے لیکن ہم آپ کو بتا دیں پہلے ہی چرچائے ہو رہی تھی کہ سوائی پرشاد مورے بسپا کے ساتھ جا سکتے ہیں ان کے ساتھ گڑ بندن کر سکتے ہیں اور کشین اگر سیٹ سے بسپا کے ٹکٹ پر چناب لڑ سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا اگلے سوال اپنی سہی ہوگی ناظمین سے لیں گے ناظمین جس طرح سے پہلے چرچائے ہوئی تھی کہ بسپا کے ساتھ جائیں گے اور چناب لڑیں گے بسپا کی ٹکٹ پر لیکن ایسا نہیں ہوا ان ٹائم پر نردلی چناب لڑنے کا اعلان کر دیا اور بیٹے بھی الگ نردلی چناب لڑ رہے ہیں اگر یہ لوگ ایک ساتھ آتے تب کتنا فائدہ یہاں پر ہوتا دکھائی دے سکت دیکھئے اگر ہم کشینگر کے علاوہ یہاں پر بات کریں یہاں پر فولپور کی سیٹ کو لے کر بھی یہاں پر جہاں پر چناب ہو گیا ہے لیکن وہاں پر پلوی پٹیل نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ وہ بی ایس پی کے ساتھ مل کر چناب لڑتے بھی نظر آئیں گی اور بی ایس پی کی طرف سے یہاں پر سیٹ فولپور کی انہیں دی جا سکتی تھی لیکن پلوی پٹیل کے ساتھ میٹنگوں کا دور چل رہا تھا لیکن اچانک مائوتی دوارہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ پلوی کے ساتھ کوئی گٹ بندن نہیں کیا جائے گا اس کے بعد اب یہاں پر چرچہ چل رہی تھی کہ سپا پارٹی سے الگ ہو گئے ہیں مہا سچیپد کو چھوڑ دیا ہے سوامی پرساد موریا یہاں پر اپنی پرانی پارٹی کا ساتھ پھر سے لیتے ہوئے نظر آئیں گے یہاں پر مائوتی کے ساتھ گٹ جوڑ میں دیکھے جا سکتے ہیں لیکن یہاں پر وہ بھی مائوتی نے سپنا توڑ دیا کیونکہ جب کوئی یہاں پر اعلان کر دیا انہوں نے اپنے پرتیاشی کا کش پرتیاشی نگر سے تو خود یہاں پر سوامی پرساد موریا کو اپنی پارٹی کے تحت چناب لڑنے کے لیے کہیں نہ کہیں مجبور ہونا پڑا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ سوامی پرساد موریا اگر مائوتی کے ساتھ ملتے اور یہاں پر ان کے بیٹے بھی ان کے ساتھ ہوتے تو کہیں نہ کہیں اس سیٹ پر اثر ضرور ہوتا لیکن اس کے باوجود میں بتا دوں کہ یہاں پر اے آئیم آئیم نے بھی سیدھے طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ ہم سوامی پرساد موریا کا سمرتھن کرنے کے لیے تیار ہیں یہاں پر اگر ہم اسدودین اوویسی کی بات کریں اگر وہ سمرتھن دے رہے ہیں اپنی پارٹی کی طرف سے تو پیڈی ایم کے تحت یہاں پر پر پلوی پٹیل کو بھی سمرتھن دینا پڑ سکتا ہے اور پلوی پٹیل بھی یہاں پر سوامی پرساد موریا کو سمرتھن دیتی ہوئی نظر آ سکتی ہے اور اس کے ساتھ چندر شکر ازاد خود کہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے پرچار پرسار کشی نگر میں کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو سوامی پرساد موریا اکیلے نہیں ہے ان کے ساتھ کئی اور پارٹیوں کا سمرتھن ملتا وہ نظر آ رہا ہے جیسے کشی نگر میں وہ اور بھی زیادہ مجبوط استطیق میں دیکھے جا رہے ہیں اگر ابھی بھی پارٹی میں جس طرح کا ان کا پڑ تھا اگر وہ پڑ ان سے نہ چھینا جاتا تو کیا بسوامی پرساد موریا کو مناتے کامیاب ہوتے نظر آتے دیکھیں بلکل یہاں پر اکاش آنند کی بات کریں تو اکاش آنند مایواتی کے بھتیجے بھی ہیں اور یہاں پر دو یہاں پر پد انہیں دیے جاتے ہیں نیشنل کارڈینیٹر کا اور اترادکاری پد دیا جاتا ہے لیکن مایواتی کے حتی پریپکو نہیں ہے اس لیے یہاں پر ان سے یہ تمام ادھکار چھین لیے جاتے ہیں لیکن دیکھا جائے تو مایواتی کا یہ فیصلہ ان پر ہی بھاری پڑتا وہ نظر آئے کیونکہ ان کے سمرتکوں میں کہیں نہ کہیں نرازگی دیکھنے کو ملی کہ آپ اپنے ہی پریوار کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں اور اپنے ہی پریوار کے لوگوں کو درکنار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ کارن مایواتی کے لیے کہیں نہ کہیں ان کے لیے مشکلیں کھڑی کر سکتا ہے اور اکاش آنند ایک بڑی بھومی کا راجنیتی میں یوہا چہرے کے روپ میں نبھا سکتے تھے اور کہیں نہ کہیں یہاں پر اور تمام پارٹیوں کو سادنے میں بھی کامیاب ہوتے لیکن اکاش آنند کی جو موجودگی راجنیتی میں دیکھی جا رہی تھی وہ کہیں نہ کہیں مایواتی نے خود ہی سماپ کر دی جو یہاں پر ثابت ہوتا وہ نظر آتا ہے کہ مایواتی کے 2024 کے چناف کے دوران لیے گئے فیصلے اب ان کے لیے ہی مشکلیں کھڑی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی واقعی بھی مشکلیں کھڑی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے جو فیصلے ہیں ایسے میں جیسے کہ نازمین نے بتایا کہ چندر سیکر آزاد نے بھی انہوں نے کھلا سمرتن دیا ہے اور آ کر اس کشین اگر سیٹ پر وہ چناف پرچار کرتے ہوئے نظر آئے لیکن یہاں پر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ چندر سیکر آزاد اتر پردیس کی صرف نگینہ سیٹ سے دیکھے چناف لڑ رہے ہیں انہوں نے اتر پردیس میں کسی بھی سیٹ پر اپنا پرتیاشی نہیں ہوتا رہا ہے ایسے میں بات یہ بھی ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں مایواتی کو سمرتن دے رہے ہیں لیکن اگر کشین اگر سیٹ کو دیکھا جائے تو وہ آکاش وہ یہاں پر سوالی پرشاد نورے کو سمرتن دیتے نظر آ رہے ہیں تو مایواتی کا پورا گھاٹا یہاں پر نظر آ رہا ہے اگر سوال میرے سہیو کہ دینیس سے لیں گے دینیس یہاں پر کیا دکھائی دیتا ہے آپ کے لیے جس طرح سے چندر سیکر آزاد چناف پرچار کرنے کے لیے آتے ہیں اور مایواتی کے اگینس پوری رنڈیتی یہاں پر دکھائی دریگی بنائی جا رہے ہیں اور دلیت جو دلیت نیتا ہے وہی بناتے نظر آ رہے ہیں کہ اب مایواتی کی رنڈیتی پوری ختم کاغار بلکل انتیم چنر پر ہیں دیکھیں ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ مایواتی لگاتار سکری رنڈیتری کے روپ میں اتر پردیش کی رنڈیتی میں اس وقت چناؤ لڑ رہی ہے آکاش آنند کو اپنے اترادیکاری کے روپ میں کہنا کہی پارٹی کی کمان سوپتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اس سے پورے معاملے کو دیکھا جائے تو مایواتی نے اسے دوزار چوبیس کے لوگ سبح چناؤ کو پارٹی کو ایک بار پھر سے ہی ریشٹیبلیس کرنے کی کوشش کی ہے اور اسی آدھار کے اوپر یہاں چناؤ لڑنے کی کوششیں جاری ہیں اور جیت درج کرنے کی بھی کوششیں جاری ہیں لیکن مایواتی جو کی دوزار بائیس کے ویدھان سبح چناؤ میں کہنا کہیں پچھڑتی بھی نظر آئی تھی اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے اس لوگ سبح چناؤ میں اپنی موجودگی درج کروا رہی ہے مضبوطی سے اتنا چناؤ نہیں لڑا جا رہا ہے لیکن کافی ایسی سیٹیں ہیں جہاں پر نینائک بھومکا میں بھی بی ایس پی ثابت ہوگی تو یہاں پر کہنا کہیں بھارتی جنتہ پارٹی اور سماجوادی پارٹی کے بیچ میں جو ہار اور جیت کا انتر لے کر کے آئے گی وہ بہجن سماج پارٹی ہو سکتی ہے اپنے کشنگر کی بات کی جہاں سے سوامی پساد موریا چناؤ لڑ رہے ہیں ان کی پارٹی ہے رس ایس پی جہاں سے وہ پچھلے وقت میں یہاں پر یہ اعلان کر چکے تھے کہ ہم پارٹی کو سنگٹھن کو مجبوط بنائیں گے اور اسے آدھار پر چناؤ لڑ رن نیتی تیہ کریں گے پھل حال دیکھا جائے تو سوامی پساد موریا کمجور نظر آتے ہیں کیونکہ پارٹی کا کوئی آدھار نہیں ہے خود کا بھی کوئی آدھار نہیں ہے اس طریقے کے بیان دیتے ہیں جس کو لے کر لگاتار چرچاؤں میں رہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں پارٹیوں کو کی کرکری کا سامنا بھی کرتے ہیں لیکن بہوجن سماج پارٹی یدی ان کو سمرتن کرتی ہے تو جو پچیس سال کا لگ بگ یہاں پر سیاسی سفر بہوجن سماج پارٹی کے ساتھ مل کر کے یہاں سوامی پساد موریا نے تیہ کیا ہے اس آدھار پر ان کو سپورٹ مل سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ جیت حاشل کرتے ہیں جی بلکل یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آخرکار آپ کسی نگر سیٹ پر کیا کچھ ہوتا نظر آتا ہے میں ایک بار پھر سے آپ کو بتا دوں ایک جون یعنی کی آخری چرن میں یہاں پر متدان ہونے والے ہیں ایسے میں یہاں پر سبھی پارٹیوں نے اپنے اپنے کینڈی ریٹ یہاں پر اتارتی نظر آئی ہیں دیکھتے ہیں کہ آخرکار اس سیٹ پر کس کی جیت درج ہوتی ہے بنے رہے ہمارے ساتھ